آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینل ڈیزائن میں روف کے بارے میں ہمیں روف کیسے بیلڈ کرنی چاہیے اور اس کی کیا کیا پروپٹیز ہونی چاہیے ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلکہ میلی تین پارٹ ہوتے ہیں ایک وہ پارٹ جو چاروں طرف سے کورڈ ہوتا ہے دوسرا پارٹ جو اوپر سے کورڈ ہوتا ہے لیکن باقی تین سائٹ سے اوپن ہوتا ہے لیکن اس میں جالی لگی ہوتی ہے گیٹیڑ ہوتا ہے وینٹیلیٹڈ ہوتا ہے تیسرا پورشن جو ہوتا ہے وہ اوپر سے بھی اوپن ہوتا ہے چاروں طرف سے ائر فلو ہوتا ہے لیکن ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں ہم اس پورشن کی بات کریں گے جو اوپر سے کورڈ ہے کورڈ پورشن سن ایکسپوس ہوتا ہے اس لئے اسے انسولیٹیڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ہم کینل اپنے چھت پر بنانا چاہتے ہیں روپر بنانا چاہتے ہیں تب بھی ہمیں اس کو ڈیزائن کرنے میں دھیان رکھنا پڑے گا اور دوسرا پورشن جب ہم اسے اوپن جگہ پہ بنانا چاہتے ہیں قریباً 20-25 سالی رینس میرا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کینل ڈیزائن کریں تو اس کی چھت کو نیچرل چیزوں سے بنائیں نہ کی کنکریٹ سے سلیب سے پتھروں سے نہ بنائیں کیوں؟ کیونکہ جو مین چیز ہے کہ ہماری تھنڈ اور گرم کے اندر اس کا ٹیمپریچر کونسٹینٹ رہنا چاہیے وہ ٹیمپریچر نیچے ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے اور یہ کس طرح پوسیبل ہے؟ یہ پوسیبل ہے کہ ہم اپنے کینل کی چھت کو بیمبو جیسی چیز سے بنائیں کیونکہ میں بیمبو اس لیے بول رہا ہوں کہ بیمبو ایزلی آویلیبل ہے آل آور انڈیا اس کو آسانی سے بنایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی ایکسپرٹیز بھی نہیں چاہیے سب سے پہلے اپنے کینل کا سائز لے لیجئے اور اس کے اوپر سٹرکچر میٹیلک سٹرکچر تیار کیجئے یہ میٹیلک سٹرکچر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی کیا بولتے ہیں ٹرمائٹس اور اس طرح کی کوئی دکت نہیں آتی آپ وڈن سٹرکچر بھی بنا سکتے ہیں اس پکچر میں ایک فریمورک دکھایا ہوا ہے جس کے اوپر بیمبوز یوز کیے گئے ہیں بیمبوز لگانے کے بعد میں اس کے اوپر آپ نیچرل میٹیل سے بنی ہوئی چٹائی یوز کر سکتے ہیں یہ چٹائی کئی طرح کی آویلیبل ہوتی ہے مارکٹ میں یہ چٹائی ناریل کی بھی ہو سکتی ہے یہ چٹائی بیمبو کی بھی ہو سکتی ہے اور کئی اور بھی نیچرل پیڑ ہوتے ہیں کھجور کی چٹائی بھی آپ اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے میٹیریل ٹیمپریچر کو نیچے ٹرانسفر نہیں ہونے دیتے اس لیے بہت اچھا انسولیشن کا کام کرتے ہیں فریمورک اس کے اوپر بیمبوز اور چٹائی ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے کم سے کم دو سے تین انچ اور اس کے اوپر پتلی والی ٹائل سے اس کو پلاسٹر کیا جاتا ہے اور اسے فلی واتر پروف بنا دیا جاتا ہے اس طرح کی اگر آپ چھت بناتے ہیں روح بناتے ہیں تو باہر کے ٹیمپریچر اور نیچے کے ٹیمپریچر میں بہت اچھا انتر مل جاتا ہے اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کولنگ ایفیشنسی میں آپ کی کولنگ ایفیشنسی پڑھ جاتی ہے آپ کا الیکٹرسٹی کا بل کم ہو جاتا ہے اور تھرو آؤٹ یار آپ کم خرچے میں کینل کو کول کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں اور بھی جان کیا رہی چاہیے تو آپ پرسنلی مجھے میسیج کر سکتے ہیں آپ اپنے کینل کا ڈائمینشنز بتا سکتے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں اور بھی اچھا آئیڈیا دے سکتا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے یا آپ کو کوئی سجیجیشن چاہیے تو آپ میرے نمبر پر میسیج ڈراب کر دیجئے میں آپ کا انصر ضرور دوں گا ہوپ یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز سے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے شیئر کیجئے